ہلو فرنڈز میری امیر سوئی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں سمپل طریقے سے ملک پوڈر سے گلاب جامون بنانا سیر کر رہی ہوں بہت آسان ہے اسے بنانا اور بہت بڑھیاں دانیدار اور رس بھری بن کے دیار ہوتا ہے اور بہت ایجی طریقے سے بن جاتا ہے تو آئیے اسے بنانا سیر کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ملک پوڈر لیا ہے ڈیڑھ سو گرام کی ماترہ میں جو ہم نے اس طرح سے ایوری ڈی کر لیا ہے وہ سمپل کسی بھی کرانے کے دکان میں مال میں کہیں بھی مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے کڑاہی گیس پہ چڑھاتے ہیں لیکن گیس نہیں جلاتے ہیں ابھی 40 سپون ہم نے گھی ڈالا ہے اور ایک کپ ہم نے ملک پوڈر اور اسی کپ سے ایک کپ ہم دودھ ایڈ کر رہے ہیں دودھ یا پانی آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں گھی ہم نے 40 سپون کے قریب ڈالا ہے ملک پوڈر میں فیٹ نہیں ہوتی ہے بلکل سکنائی نہیں ہوتی ہے اس لئے گھی ڈالنا بہت جروری ہے اچھا ماوہ بنانے کے لیے تو اب اسے میکس کرتے ہیں ایک بار بینا گیس جلائے اب ہم گیس جلا دیئے ہیں تو دیکھئے یہ اس طرح کا اب بننے لگا ہے ہمارا گھی تھا جو گرم ہو کے پگھلنے لگ گیا ہے اور دودھ میں اچھی طرح سے میکس ہو جائے گا دودھ پہلے ہلکا سا پتلا ہوگا دیکھئے پتلا ہو گیا ہے اب یہ گاڑا ہونا چالو ہوگا تو اس میں آپ کو دس سے بارہ منٹ کا ٹائم لگ جائے گا اور فلیم کو آپ میڈیم یا لو کے بیچ میں رکھئے یا تو لو رکھئے تو ہم نے میڈیم لو کے بیچ میں رکھ کے اسے پکایا ہے پورے ٹائم اور یہ اس طرح کا اب ہوا ہے پانچ منٹ کے ٹائم کے بعد یہ اس طرح کا تیار ہوا ہے بس تھوڑا ٹائم آپ کو ماوہ بنانے میں جرور لگے گا لیکن یہ گھر کا بڑیاں ماوہ تیار ہوگا باجار کا ماوہ تو آج کل نگلی آتا ہے اور دودھ سے ماوہ بنانا بھی اتنا ہی ٹپ ہے اس لیے ملک پورڈر سے ماوہ بنا کے آپ گلاب جامون بنائیے بہت بڑیاں بنے گا اور بڑیاں تیار ہوتا ہے اچھا فلافی تیار ہوتا ہے جوسی تیار ہوتا ہے تو اب دیکھئے آٹھ سے نو منٹ میں یہ ایسا ہونے لگا ایک دو منٹ ہمیں اسے اور پکایں گے اور تھوڑا ٹھیک کریں گے تو دیکھئے اب اس طرح کا ہوا ہے تو اب یہ پوری طرح سے بن کے تیار ہو گیا ہے تو بارہ منٹ کا ٹائم ہمارے پاس لگا ہے اب اسے ہم تھنڈا کرنے کے لئے ایک طرف چھوڑ دیئے چاسنی بنا لیتے ہیں چاسنی کے لئے ہم نے دو سو گرام کی ماترہ میں سکر لیا ہے دو سو گرام کی ماترہ میں اس میں پانی ڈالیں گے اس سے زیادہ پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے برابر برابر پانی اور سکر ڈالیں گے تو چاسنی ہمارا بہت ایجی طریقے سے ایک اوبال آتے ہی بن کے تیار ہو جائے گا ایک چپا سا چاسنی بنانا ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ جتنا سکر ڈالیے اتنا پانی ڈالیے آپ کا پرفیکٹ چاسنی گلاب جامون والا تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھئے بلکل ایک اوبال آئے گا اور یہ ہمارا چاسنی بن گیا بلکل آسانی سے یہ چاسنی بن کے تیار ہو جاتا ہے آپ اس میں کوئی فلیور چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو ایسے بھی صحیح ہے اب یہ ہمارا ماوہ تھنڈا ہو گیا ہے بلکل اچھا ہو گیا ہے ماس کرنے لائک ہو گیا ہے تو ہم یہ 1,5 سو گرام کی مہاترہ میں ماوہ بنا ہے تو ہم اس میں 1,5 ٹی سپون میدہ ڈال لیں 1 ٹی سپون سوجی ڈال لیں 4 پینچ کے قریب سیمپل الائچی پوڈر الائچی کو کوٹ کے ہم نے لیا ہے اور 3 پینچ ہم نے ویکنگ پوڈر لیا ہے ویکنگ سوڈا نہیں لینا ہے ویکنگ پوڈر 3 پینچ لیا ہے اور ان سب چیزوں کو اب میس کر دیتے ہیں مابا جیسے ہلکا سا گرگیلا بھی ہے سوجی ڈالیے گا آپ کا تو سوجی سے وہ بڑھیاں ہو جائے گا بعد میں ایک دم بڑھیاں سا مابا بنے کے تیار ہو جائے گا غلام جاون بنانے جیسا تو ہلکا سا آپ سوجی جرور اٹھ کیجئے ایک چمچ یا ہاپ چمچ تو اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اور گولا تیار کر لیں گے ہلکا سا اور یہ بڑھ میس کر کے ایک بار ہم اسے چھوڑیں گے سوجی کو فولنے کے لیے پاس منٹ دس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اسے اب گولا تیار کر لیتے ہیں تو ہم مینی گلاب جاون بنا رہے ہیں تو ہم چھوٹا چھوٹا سا گولا تیار کر لیتے ہیں اب بڑا گلاب جاون میں بنا سکتے ہیں لمبا والا بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا سیپ دے سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے گولا تیار کر لیتے ہیں اب اسے ہمیں تلنا ہے تو کڑائی ہم نے چڑھا دیا تیل گرم بلکل نہیں کرنا بلکل اس طرح کا ہونا چاہیے جیسے ایک گلاب جامون ڈالیں اور ہلکا سا بلبلہ آرہا ہے بس اتنا ہی گرم کرنا ہے ہمیں اب یہ ہلکا سا ہم اسے اس طرح سے کر دیا کریں گے ڈالتے کے ساتھ ہمیں چمچ نہیں لگانا ہے تھوڑا سا ہیلا دینا ہے تاکہ یہ نیچے سے الگ ہو جائے نہیں تو چپکنے کا ڈر رہتا ہے اب باقی گلاب جامون کو بھی ہم ڈال رہے ہیں جتنا اس تیل میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اسے اب ہم دھیرے سے اسی طرح سے ہلکا سا ہلا کے الگ کر لیں گے پہلے تیل سے نیچے چپک جاتا ہے اس سے ہم پہلے الگ کر لیں گے اس کے بعد پھر چمچ سے اُلٹے طرف سے ہلکا سا اس طرح سے ہلا دیں گے سیدھے طرف سے چمچ سے نہیں ہلا نہ اُلٹے طرف سے ہلکا سا ہلا دیجئے تو یہ بہت آرام سے ہل جاتا ہے اور پکنا چالو ہو جاتا ہے اور اس کا سائج بھی بڑا ہونے لگ جاتا ہے تو اس طرح سے کرتے ہوئے فلیم کو ہم نے میڈیم اور لو کی بیچ میں رکھا ہے لو یا میڈیم لو کی بیچ میں رکھئے فلیم کو اور اسی طرح سے برابر اسے رکھتے ہوئے اور پکانا ہے ہائی کبھی نہیں کرنا ہے تو ہمارا گلاب جامون اندر تک پکے گا اور بڑھیاں تیار ہوگا جوسی بن کے تیار ہوگا اچھا تیار ہوگا تو دیکھئے اب اس میں آرام سے آپ چمچ لگائیے تھوڑی دیر بعد اور اسے اولٹ پلٹ کرتے ہوئے چاروں طرف سے اچھا پکا کے تیار کیجئے فلیم کو ہم نے بس میڈیم اور لو کے بیچ میں ہی رکھا ہے اب یہ دیکھئے بلکل اچھا سا کلر آنے لگ گیا ہے اور بلکل تیار ہونے لگا ہے تو اسے اسی طرح سے ٹائم دینا ہے پاس منٹ کا ٹائم لگتا ہے اسے اس طرح سے پکانے میں ایک بار کا گلاب جامون پکانے میں تیل آپ اپنے حساب سے اور زیادہ کر سکتے ہیں تو دیکھئے ہمارا گلاب جامون تیار ہو گیا اسے نکال لیتے ہیں تو ایک ساتھ ہم یہ سارے گلاب جامون نکال لیے ہیں اب ہمیں چاسنی میڈ کرنا ہے تو چاسنی ہمارا تھنڈا ہو گیا تھا تو پہلے ہم اسے تھوڑا سا گنگونا کر لیے ہیں گیس پہ چڑھاتے ہیں اور گنگونا کر لیتے ہیں ہلکا ہلکا سا گنگونا ہونے لگا ہے پھر ہم اسے آف کر دیں گے گیس کو اور اس میں سارے گلاب جامون کو ڈال دیں گے تو اس میں ڈالنے کے بعد ہم اسے ریشٹ پہ رکھیں گے تو ریشٹ پہ ہم آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ضرور رکھیں گے تاکہ جو سارے رس ہیں اس کے اندر چاسنی گلاب جامون کے اندر آ جائے اور گلاب جامون اچھا بڑا ہو جائے تھوڑا اس کا سائز بھی بڑا ہو جائے گا اور یہ جوسی بڑیاں تیار ہو جائے گا تو اسے ہم ٹھک کے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم اسے باپس لیے ہیں تو دیکھئے یہ اس طرح کا بن کے تیار ہو گیا چاسنی کافی کم ہو گیا ہے اندر چلا گیا اور چاسنی گاڑا بھی ہو گیا اس لئے چاسنی آپ اسی طرح کا بنائی ہے گلاب جامون کا چاسنی چپ چپا ہونا چاہیے تار والی چاسنی نہیں ہونی چاہیے تو ایک پلیٹ میں ہم نکال لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں کوکونٹ پوڈر ڈال کے اسے اس طرح سے تیار کر لیے ہیں آپ سیمپل طریقے سے بھی اسے تیار کر سکتے ہیں دیکھئے اب اسے ہم سیمپل طریقے سے لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنا بڑیاں جوسی تیار ہوا ہے اور دانیدار تیار ہوا ہے تو دیکھئے فرینڈ کتنا بڑیاں بن کے تیار ہوا ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے میرے بنانے کا طریقہ آسان لگے تو آپ میرے چینل کو اپنا سپورٹ دیں سبسکرائب کریں یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں بے لائکن بھی پریس کریں تو تیار ہو گیا یہ آپ اسے جرور منائیں دھنوات